میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیونکہ جسم کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہمیں اس جسم کا استعمال بھی اس کی ہدایات کے مطابق کرنا چاہیے جب ہم انسانی زندگی کو دیکھیں یہ انسان جب اس میں قوت آتی ہے نا جسم میں کہ محنت کرتا ہے عام طور پر ڈیوٹی دفتروں میں مزدوری میں آٹھ گھنٹے یہ سولہ گھنٹے کام کرنا چاہتا ہے اوور ٹائم قوت ہے نا اس کے پاس صحت ہے اپنی صحت کو لگا کر مال حاصل کرتا ہے یہ میرے پاس ابھی قوت ہے میں مال حاصل کر لوں جب مال حاصل کر لیتا ہے تو صحت متاثر ہو جاتی ہے صحت میں فرق آ جاتا ہے تو پھر اب وہی مال لگا کر صحت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے دوائیں مہنگی دوائیں غزائیں کسی طرح وہ طاقت واپس آ جائے جوانی جا کر آتی نہیں اور گڑا پا آ کر جاتا نہیں لیکن انسان ہمیں کہا گیا ہے اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہے بھلے تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو بھلے وہ تھوڑا ہو قلیل ہو مگر مثلا سمجھا دو ایک شخص سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہے روز اس کا دل چاہتا ہے نہیں میں زیادہ پڑھوں قوت ہے ٹائم ہے میرے پاس وہ ہزار پڑھ لیتا ہے دو دن تین دن مہینہ ہزار پڑھا پھر اس کو سستی ہونے لگتی ہے پھر اس سے پڑھا نہیں جاتا وہ سو پڑھتا رہتا ہمیشہ پڑھتا رہتا وہ بہتر تھا یا نہیں چار دن اس نے زیادہ پڑھ لیا اب بلکل نہیں پڑھا جا رہا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں زندگی بھر کی کمائی لگا کر جاتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے یہاں ہم بہت زیادہ عبادت کریں دو دن تو بہت شوق سے کر لیتے ہیں تیسرے دن سستی ہو جاتی ہے پھر نہیں ہوتی تو بتایا کیا گیا تھوڑی کرو مگر ہمیشہ کرو آپ کو سوہ لاکھ مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا پڑھے بہتر ہے کہ روزانہ پانچ ٹائم نماز پڑھو استغفار ضرور شریف قرآن کی تلاوت تھوڑی کرو مگر روز کرو دو دن تو کر لی اس کے بعد کر نہیں رہے تو اے انسان تیری قوت ایک جیسی رہ سکتی بعض لوگ ہوتے ہیں ستر اسی سال کے ہو جائیں ان کا دماغ ٹن ٹن بولتا ہے پورا کام کرتا ہے بعضوں کی مت ماری جاتی ہے یا نہیں پوچھ رہا صحت کی وجہ سے کچھ اور عادتوں کی وجہ سے برداشت کم ہو جاتی ہے غصہ زیادہ آنے لگتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ چلا گیا تھا نا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے بھوب کم لگتی ہے ڈاکٹر نے کہا اس کی وجہ بڑھا پا wise اس نے کہا مجھے نیند بھی کم آتی ہے اس کی وجہ بھی بڑھا پا کم مجھ سے ایک حالت میں زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا اس نے کہا اس کی وجہ بھی بڑھا پا کم مجھ سے زیادہ چلا نہیں جاتا اس نے کہا اس کی وجہ بھی بڑھاپا ہے وہ اسی طرح بات کرتا رہا داکٹر کہتا رہا مریض کو غصہ آ گیا اس نے داکٹر کو تھپڑ مار دیا داکٹر نے کہا اس کی وجہ بھی بڑھاپا اس نے تجھے غصہ جلدی آ گیا اور تو قابو نہیں رکھ سکا اس کی وجہ بھی بڑھاپا تو بڑھاپا آ جائے فرق آ جاتا ہے باز کو اللہ تعالی صلاحیتیں دیتا ہے ان کے بڑھاپے میں ان کی عقل کم نہیں ہوتی بڑھ بھی جاتی ہے یا خلق ما یا شاہ وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے یہ رب کے کام بعض بڑے سمجھدار کہلاتے ہیں اور بے وقوف ہوتے ہیں اور بعض بڑے سادے ہوتے ہیں مگر پتے کی بات کرتے ہیں اللہ کی آتا ہے چیخ سادی نے لکھا بزرگی با اقلست نا بسال یہ جو بزرگی شان ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے عقل سے آپ بڑے ہو جائیں تو آپ کو بزرگ کہا جائے وہ جسمانی طور پر ہے عقل کے لحاظ سے آپ کا اچھا ہونا یہ اللہ کی آتا ہے جس کو چاہتا ہے اسی لئے فرمایا افالات آقلون کیا تم عقل نہیں کرتے اتنی مثالیں تمہارے سامنے ہیں بدبخت کون ہے نیک بخت کون ہے اچھا کون ہے برا کون ہے نیک بخت کو سعید کہتے ہیں بدبخت کو شقی کہتے ہیں تو عدا عشقیہ جمع ہے سعید میں قوت ایمانی جو نیک بخت ہوگا اس کی ایمانی قوت مضبوط ہوگی بھلے جسم کمزور ہوگی اور جو بدبخت ہے اس کی جسمانی آلت بھلے سے بہت اچھی ہوگی مگر ایمانی اس کی حالت اچھی نہیں ہوگی بعض لوگوں میں آپ دیکھیں کہ گناہ میں تیز ہوتے ہیں نیکی میں کمزور ہوتے ہیں اب ایک جوان دیکھے اس کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے لیے وہ ساری رات جاگ لیتا ہے اگلے دن میں کام بھی کر لیتا ہے تھوڑی سی نین بھی اس کو لگتا ہے بہت ہے تو تجھے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے جاگنے کو بھی پسند کرتا ہے اس کے لیے محنت کرنے کو اس کو خوش کرنے کو پسند کرتا ہے تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے جسے اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے پھر ان کو بھی غفلت کی نیند نہیں آپ کو سنایا تھا نا کسی صوفی کا شعر ہے والے صاحب قبلہ بھی پڑھا کرتے تھے رات پویتے بے دردانوں پنجابی ہے میں ترجمہ کر دوں گا رات پویتے بے دردانوں نیندر پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیان جگاوے درد مند ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا اور بے درد کون جس کو ایمان کی اللہ کی نبی کی کوئی پرواد تو بے درد جو ہے رات آتی ہے تو اس کو نیند آتی ہے نیند پیاری ہوتی ہے وہ سونا پسند کرتا ہے ایمان والے اللہ اس کی رسول کی محبت والے وہ سوئیں بھی تو اس کو اللہ کی یاد جگہ دیتی ہے حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کلام میں بھی ہے نا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید تو ستوں رب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پری اے غافل جاگ سفائی کر دل کو ساف کر اس میں غیر حق کا نقش نہیں ہونا چاہیے غلط خواہشات نہیں ہونا چاہیے تُو غافل ہے سو رہا ہے رب جاگ رہا ہے محبت کا دعویٰ رب سے اور غافل ہے یہ غافل ہونا محبت کی نشانی نہیں دنیا میں آپ سے کوئی بات نہ کرے غافل ہو جائے آپ شکایت کرتے ہیں اپنا حق جتاتے ہیں کبھی سوچا رب کے بارے اس نے کیا کچھ دیا ہے ہم سے جتنا وہ پیار کرتا ہے ہم سے کوئی نہیں کرتا مگر ہم اس کو تکلیف میں یاد کر لیں تو کر لیں ویسے یاد کرتے نہیں تو اے انسان جب تیری قوت وہ جو پرانا کہنے والا نا درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی میں عبادت کرو بڑا پہ میں جب گناہ کی طاقت نہیں رہے گی تو سارے عبادت پہ آ جاتے ہیں مسلے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی مزہ کب ہے جب طاقت ہے اور اپنی حفاظت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انسان کے جسم میں تین گوش کے ٹکڑے لو تھڑے ایسے ہیں جس میں ہڈی نہیں زبان ہے دل ہے شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو فرمایا جو ان کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا آج نہ ہم سے زبان پر قابو ہوتا ہے نہ دل پر قابو ہوتا ہے اس زبان کی وجہ سے انسان پر کتنی آفتیں آتی ہیں اگر وہ شمار کرے آپ کو کسی پہ غصہ آجائے کتنی سناتے ہیں اس میں اچھے لفظوں برے لفظوں گالیاں ہوں جب تک آپ کا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا آپ سناتے رہتے ہیں پھر دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اس نے ایسا کیا کیونکہ ابھی آپ کا غصہ ہے آپ سنا رہے ہیں جو دل چاہ رہے ہیں وہاں بھی تھنڈے نہیں ہوئے چار اور سے ذکر کرتے ہیں کیا مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے سچے ہیں دوسرا کتنا جھوٹا ہے آپ کتنے صحیح ہیں دوسرا کتنا غلط ہے کمزور پر آپ سنا لیتے ہیں جو طاقتور ہے اس کے سامنے بولا نہیں جاتا انسان کتنی مثالیں دوں آپ کو قوت کی کمزوری کی بیوی پر غصہ نکال لیا بچوں پر نکال لیا جاؤ نا دوسرے مردوں کے سامنے کیونکہ وہاں پتا ہے جواب آئے گا وہاں پر برداش نہیں ہوگا وہاں پر کہا نہیں جا سکے گا